اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مسجد اس کے لئے شکایت کرے گی مسجد میں سواب مسجد میں نماز پڑھنا چاہے فرادہ نماز پڑھی جائے وہ گھر میں نماز پڑھنے سے کہی زیادہ اچھال ہے مسجد میں جب انسان جمع ہوتا ہے کہ اس سے ملتا ہے استماعیت اور بہت ساری مسجد کی کہ میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا کہ مسجد کی حدیثیں کتنی ہیں لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر انسان کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے وہ جگہ پروردگار جب اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے کے گیا پھر اس کے علاوہ کہ انسان جو ہے وہ کہا کہ رہت کو لے کے گیا یعنی رات ایک ایسا وقت ہے کہ اگر انسان اپنے پروردگار کے لئے کچھ حصے کو مختص کر دے تو بھی انسان محراج پہ جا سکتا ہے رات ہمارے لئے عرفہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ آپ کی شروعات ان کی درجات میں اضافہ کرمائے اللہ صلی اللہ امد وعالم امد وعالم وہ فرماتے ہیں اپنے رسالے میں لکا اللہ کے اندر بھی اور بہت سی جگہوں پر بھی کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر اس کو توفیق نہیں ہے نماز تحجد پڑھنے کی تو کم از کم کچھ دیر کے لئے جا گئے یعنی سہر خیزی یعنی اٹھنا رات کو سہر کے وقت میں اور تحجد پڑھنا دونوں فضیلت ہیں یعنی صرف سہر میں جاگنا ہی اگر اتنا تھوڑی دیر کے لئے جاگ بھی جائے اور اگر اس کی عمد بھی نہیں اُڑ جائے تھوڑی دیر کے لئے تو بھی اس کا اثر اس کی ذات میں پایا جائے گا اور وہ سہر کا وقت ایسا ہے کہ انسان کو رسک بھی عطا کرتا ہے انسان کی عبادت میں بھی کرتا ہے اور ذکینا اسی وقت کی اندر جب انسان نماز شر یا تحجد پڑھتا ہے تو اس کی اپنے اثرات ہیں کہ آیت اللہ قاضی کا باتبائی کرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تحجد کی نماز پڑھو تم دین چاہتے ہو تو تحجد کی نماز پڑھو تم آخرت چاہتے ہو تو تحجد کی نماز پڑھو یعنی یہ بھی تھوڑی دیر کی راہ ضرور نہیں کہ آپ گھنٹوں جا گئے عرفہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ پندرہ ورنٹ بیس منٹ بھی پہلے اٹھ جائیں تو کفایت کرتا ہے آپ کا اتنا کیوں کیونکہ جب آپ اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ وقت صرف آپ اپنی پروردگار کے لئے یہ آپ کسی کو دکھا نہیں رہے کے مدد دس لوگوں کو اٹھاتے ہوئے بھائی دیکھو میں نماز شب پڑھا